آپ دیکھ رہے ہیں سی این آئی نیوز اور میں ہوں سید عبد قاظمی ناظرین آج یہاں برمینگو میں ہم مجود ہیں تو ہمارے ساتھ آتف توکیر ساں مجود ہیں جرمنی سے سپیچل آئے ہیں یہاں ایک عدوی محفل ہو رہی ہے اس میں شرکت کے لیے تو ہم نے ان کی مجودگی کا فائدہ اٹھا کر سی این آئی نیوز سے گفتو کرنے کے لیے ان کو ذیمت دیئے اور آج ان سے گپ شپ کریں گے پوچھیں گے جرمنی میں ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کیسے وقت گزار رہ اور یہ گیری نظر رکھتے ہیں معاشرے پر اور معاشرے میں بدلتے ہوئی جو صورتحال ہے اس پر اور خصوصا پاکستان کے حوالے سے بڑی اچھی ان کے پاس ملمات ہوتی ہیں اور آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پر یہ جانی پہچانی شخصی ہے کہ عدو صاحب آپ کو برمینگم ویلکم کہتے ہیں اور آپ کی فرس ملکات ہے میرے ساتھ اور آپ نے سین آئی کو بھی ٹائم دیا ہمارے سننے والے دیکھنے والے بھی آپ کی گفتگو سے سوشل میڈیا پر سازوز ہوتے رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ہماری جرمنی میں جو کمیونٹی ہے وہ کس طرح اپنی زنگی گزار رہی ہے دیکھنے پاکستان کی کمیونٹی بہت زیادہ نہیں ہے جرمنی میں دو حصے اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ جو افراد ہیں وہ تو رہتے ہیں برلین کی طرف اور باقی کمیونٹی کچھ رہتی ہے فرنکفرٹ کی طرف دونوں عدبی اعتبار سے بھی ثقافتی اعتبار سے بھی خاصے متحرک بھی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں ہیں جتنی تعداد میں برطانیہ میں سوشل میڈیا پر دیکھا گیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ تنقید کی ہے ہر چیز پر لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو نکتہ چینیاں نکالتے رہے ہیں مختلف جو گفتو ہوتی ہے کسی پر بھی آپ نے کبھی کسی پر مصبت بات نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں مصبت یا منفی تو ایک ریلیٹیف ٹرم ہے رائٹر کا کام چیزوں کو ٹھیک کرنا نہیں ہوتا رائٹر کا کام تنقید یا تعریف کرنا بھی نہیں ہوتا رائٹر کا کام اپنے دور کی تاریخ لکھنا ہوتا ہے یہ بنیادی کام ہے اس کا کیونکہ رائٹر کو رہنمانی ہوتا رائٹر کو سماجی کارکن نہیں ہوتا رائٹر کو یہ انسانی حقوق کا لمبردار بھی نہیں ہوتا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور کی درست تاریخ لکھ دے رائٹر کا لکھا ہو یعنی تاریخ کے دو اصے ہوتے ہیں ایک وہ تاریخ ہوتی جو تاریخ کی صورت میں آپ تک پہنچتی ہے عدب کی صورت میں جو تاریخ آپ تک مہنچتی ہے وہ درست تاریخ ہوتی ہے اس میں غلطی کا احتمال کم ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک شاعر کا ایک عدیب کا سچا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس اکاؤنٹ میں وہ اپنی بات درست انداز سے لکھ دیتا ہے وہ بات آپ کو اچھی لگے گی یا بری لگے گی اب دیکھئے نا فیض صاحب نے جو لکھا اس دور میں تو آپ نے ان کو بڑا برا بلا کہا تھا آج آپ ان کو فیض صاحب کہتے ہیں فراز صاحب نے جو اپنے دور میں لکھا تھا آپ نے ان کو اپنے دور میں بہت برا بلا کہا آپ آج فراز صاحب کو بھی عزت سے پکارتے ہیں حبیب جالب کو کتنی دفعہ آپ نے گرفتار کیا انہیں غدار کہا گیا ایجنٹ کہا گیا آج آپ حبیب جالب کو بھی عزت کرتے ہیں اقبال صاحب کو اپنے دور میں کافر کے فتوے لگے تو مسئلہ یہ ہے کہ وقت سے کیونکہ آگے کی جنریشن کے لیے ایک شاعر لکھ رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس دور کے معاشرے میں اور خاص طور پر وہ مجرم جو انسان کی تظلیل انسان کے استحصال میں ملوث ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چونکہ طاقتور ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بھی جملہ کہنے ہیں لیکن فیصلہ آصل میں وہ تاریخ کرتی ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا زیادہ زیادہ لوگوں نے یہ کہا ہے آپ کی فض کیا کسی محفل میں میں جب سوشل میڈیا پر آپ لائیو کرتے رہے ہیں تو سنتا رہا ہوں تو اس میں لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ معاشرے کے ستائیو میں بہت زیادہ دکھ ہیں ان کے اندر جس کی وجہ سے یہ اندر کی بات کر رہے ہیں بور رہے ہیں غصے سے بور رہے ہیں اپنے غصہ نکار رہے ہیں کیا کوئی ایسی وجہ تھی نہیں 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 میں تو بہت ہمیشہ سے بلیسٹ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے میں نے بہت محنت کی ہے مجھے یاد ہے کہ جب نوی جماعت میں ہم نے فارم بیجے تھے نا تو اس میں لکھا ہوا تھا اس دور میں اب تو شاید وہ ختم کر دیا اس دور میں آپ نے سائن کرنا ہوتا تھا ایک حلف اور اس میں لکھا ہوتا تھا کہ میں ایک شخص کو تعلیم دوں گا آپ نے بھی سائن کیا ہوگا لیکن آپ نے شاید اس کو سنجیدہ نہیں لیا میں نے بہت سنجیدہ لے لیا تھا میں نے گریجویشن کے دور میں ایک مفت تعلیمی مرکز بنایا اور وہ اس لیے بنایا کیونکہ جب میں گیارویں میں پڑھتا تھا تو میں چائے کی دکان پر کام کرتا تھا چائے بیجتا تھا اور پھر میں میتھمیٹکس پڑھتا تھا اور حل کرتا تھا بارویں جماعت میں میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں بھی کام کرتا رہا اور ایسا نہیں کہ میرے ماباپ کے پاس بلکل ہی بلکل پیسے نہیں تھے اور وہ مجھے پیسے نہیں دے سکتے تھے نہیں میں خود اپنی زندگی جینا چاہتا تھا میں خود محنت کر کے اپنی تعلیم کے پیسے خود اکٹھے کرنا چاہتا تھا مجھے آسٹریلیا میں پڑھنے کا اتفاق ہوا مجھے انگلینڈ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا میں نے اپنے گارمنٹ سے کبھی کوئی پیسے نہیں لیا میں نے خود محنت کی یہاں پر بھی اس ملک میں بھی میں نے بہت محنت کی اور میں نے وہ اپنے جو فی ہوتی تھی وہ جمع کرتا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کا مجھے لگتا ہے اس قوم کا مجھ پہ بے حد احسان ہے آپ کی نظر میں پاکستان ہے زمین میری نظر میں پاکستان زمین نہیں ہے پاکستان ہے لوگ میرے خیال میں یہ مجھ میں اور دوسرے افراد میں فرق ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان سات لاکھ چھانمے ہزار چھانمے مربع کلومیٹر کا نام نہیں ہے پاکستان بیس کروڑ افراد کا نام ہے وہ افراد اٹھائیں گے آپ سہرہ میں رکھیں گے تو وہ سہرہ پاکستان بن جائے گا وہ ایتھوپیا میں رکھیں گے تو ایتھوپیا پاکستان بن جائے آپ اور میں پاکستان ہیں یہ ہمارا ملک ہے یہ اس ملک کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور اس ملک کو بڑا یا چھوٹا ہم نے منانا ہے ہندوستان کی یہ علاقے کی سب سے زبردست اور زرخیز زمین ہمارے حصے میں آئی ایک زمین جس میں پہاڑ بھی ہیں سہرہ بھی ہیں گلیشیز بھی ہیں میدان بھی ہیں وسائل کے امبار ہیں جوان بچے ہیں ہمارے انڈر تھرٹی ساٹھ فیصد ہماری آبادی ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ علاقہ ترقی نہیں کر رہا یہ بجائے کہ کہاں سے ہیں آپ پاکستان سے یا جرمنی میں آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ بتانا پسند فرمائیں گے جی میرا میری پیدائش ہے جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت ہمارے جو گاؤں تھا وہ جہلم زلہ میں آتا تھا اب وہ زلہ چکوال میں آتا ہے خاننان ہمارا ظاہر ہے اس علاقے میں سارے لوگ فوجی ہیں میرے دادا بھی فوجی ابب بھی فوجی طائب بھی فوجی اس کے بعد جب میں پانچ برس کا تھا تو ہماری فیملی کراچی شفٹ کر گئی تو پھر باقی جو پہلی جماعت میں نے وہیں اپنے گاؤں میں پڑی تھی لیکن اس کے بعد پھر باقی تعلیم مجھے کراچی میں حاصل کرنے کا اتفاق کو کراچی سے پھر میں نے ماس کمیونکیشن میں ماسٹرز کیا جرمنی میں میں اس سے پہلے میں پھر پڑھائی کے لیے آسٹریلیا چلا گیا پھر آسٹریلیا سے پڑھ کے پھر واپس پاکستان گیا پھر یہاں پر انگلینڈ میں پڑھتا رہا پھر انگلینڈ کے بعد پھر میں پاکستان چلا گیا میں چاہتا تھا میں پاکستان میں کام کر لیکن پھر اس کے بعد گریلو حالات کچھ اس طرح کی ہو گئے ایک خاتون جن سے عشق تھا وہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد پھر جرمنی آیا پھر پھر بس وہ پاکستان سے میں نکل گیا لیکن اب جرمنی آئے ہوئے مجھے اب بارہ برس ہو چکے ہیں تو آپ نے اب شادی پھر جرمنی میں کی جی جرمنی میں شادی کی وہیں پر اب بچہ بھی ہے اور یہیں پر زیادہ رہتا بھی ہوں تو کیا کر رہے ہیں روزگار کیا ہے ایک تو میں وائس ف جرمنی کے لیے کام کرتا ہوں ڈوچھویلے کے لیے اس کے علاوہ میں اقوام اتحدہ کے لیے جو انسانی حقوق اور ہیمنیٹیرین کمیونکیشن ہے اس کے لیے کچھ مدد کرتا ہوں اپنے نوول پر کام کرتا ہوں پھر کچھ جامعات میں بھی لکھنے پڑنے کا کام ہوتا ہے اچھا یہ بدہیں کہ یہ مسئلہ کشمیر کافی عرصے سے لٹکا ہوا ہے اور اس میں کوئی سنجیدگی سے نہیں لے رہا فوٹو سائشن ہو رہا ہے جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور کشمیری قائدین جو ملتے ہیں کوئی ایک قیادت بھی کسی جگہ گھٹھی نہیں ہوتی آپ گہری نظر رکھتے ہیں ان کو کوئی مشوا دے دیں کیا طریقہ دیکھیں جب تک مسئلہ کشمیر کا یہ حل نہیں ہوگا جب تک یہ مسئلہ کشمیریوں کا نہیں بنے گا یہ حل نہیں ہوگا پاکستان اور ہندوستان دونوں اس کو مسئلہ ہے کشمیر سمجھتے ہیں ان کی نظر میں یہ جغرافی کا مسئلہ ہے زمین کا مسئلہ ہے وہ کبھی نہیں سوچتے کہ وہاں پر کئی لاکھ انسانوں کا مسئلہ ہے ان کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں ان کے خاننان تقسیم ہو گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان بڑی سنجیدگی سے عشق سے سچائی سے پوری یا سچی نیت سے بیٹھ جائیں اور یہ معاملہ حل بھی کرنے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوتا یہ معاملہ صرف تبہل ہوگا جب اس علاقے کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کی زندگی یا ان کا مستقبل کیا ہوگا پاکستان اور ہندوستان یہ کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ وہ سالسی کا کردار ادا کریں کشمیری جو لیڈر ہیں وہ جمع ہوں وہ تیہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے جب تک کشمیری یہ گھٹے نہیں ہوں گے تو کیسے ہوگا گھٹے نہیں ہو رہے آرگی سے کہاں موقع فالادہ ہے کوئی خود متحاری کی طرف لگایا ہے کچھ علاق ایک پاکستان اور کچھ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے تو یہ کیسے پھر میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر صورت میں کوشش کرنا چاہیے کہ تمام آپ کے علاقے پاکستان والے ہیں یا علاقے ہندوستان والے ہیں یا آزادی والے آپ کو بیٹھنا چاہیے ایک میز پر میز پر بیٹھ کے آرگیمنٹس کریں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس آپشن میں آپ کی قوم کا فائدہ ہے انسانوں کا فائدہ کس میں ہے کیونکہ دیکھئے سمجھ لیجئے کہ آزادی اب وہ پچھلی صدی کا معاملہ ہے اب آزاد ایس سچ کچھ نہیں ہے ہر چیز جڑی ہوئی ہے امریکہ بھی آزاد نہیں ہے سرمایہ داری نظام ہے ایک اس نظام کے اندر ہی ہے سارے ملک خود نساری کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے نساری ایک دوسرے پر دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کی آپ کی قوم کا فائدہ کس میں ہے اگر وہ فائدہ آزادی میں ہے یعنی خودمختاری میں تو آپ کو خودمختاری لیکن یہ تیہ آپ ہی کو کرنا ہے یہ تو بیس تو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ ایک میسج دے دیں ہماری جو کمیونٹی ہے بیرون ممالک کہ وہ ایسا کیا کریں کہ پاکستان میں بھی بیشمار مسائل ہوتے ہیں یہاں لوگ بڑے بڑی تقریریں بھی سنی ہیں سب کچھ ہے کشمیری بھی آتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں لیکن ایسا ہماری جو بیرون ممالک کمیونٹی رہتی ہے پاکستانی ورسی پاکستانی وہ ایسا کیا کریں کہ وہ اس کو عملی جمعہ پینا سکیں اگر آپ سیاسی نظام کو عدم استحکام کا شکار کریں گے تو آپ کا معاشی نظام خود بہت عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا اگر آپ کا معاشی نظام عدم استحکام کا شکار ہوگا تو آپ کا سیاسی نظام بھی خود بہت پریشر میں آ جائے گا آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ملک میں حکومت کسی بھی کی بھی ہو ہر صورت میں پہلی بات یہ کہ آپ جمہوریت کے ساتھ رہیں آپ ہر بار یہ پانچ سال تک یہ منتخب ہے کہ چنتخب ہے دونوں صورتوں میں عمران حان کو پانچ سال گزارنے دیں اسی طرح پانچ سال کے بعد اب ہم پھر فیصلہ کریں اور پھر فیصلہ کریں اور پھر فیصلہ کریں اور یہ معاملہ چلتا رہے اگر یہ چلتا رہا کوئی بیس پندرہ بیس دفعہ یہ آپ نے کر لیا یاد رکھئے جمہوریت ایک ایسے بیج کی طرح ہوتی ہے جو آپ دفن کرتے ہیں آپ اس بیج کو پانی دیتے ہیں آپ کے بچے اس بیج کو کی حفاظت کرتے ہیں اور اس پودے کی حفاظت کرتے ہیں اس کو دھوپ سے بچاتے ہیں اسے پانی دیتے رہتے ہیں اس کی اگلی نسل پھر وہ پھل کھا سکتی ہے تو اگر ہم ہمارے جب پاکستان بنا تھا اور ہمارے باپ اور دادا والی اگر جنریشن وہ اس وقت جمہوریت کا پودا لگاتی تو آج ہم پھل کھا لیتے لیکن آج ہمیں جو ہمیں اگر اپنے تیسری نسل کو یا دوسری نسل کو یہ پھل دینا ہے تو ہمیں آج میند کرنا پڑی مختلف ٹراپک پارتی ٹائم ہمارے پاس کام تھا نہیں تو بیج مر باتیں ہیں یہ گھنٹہ دو دو گھنٹے اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنے شارٹ ٹائم میں ہم نے کافی ساری باتیں سے پوچھی ہیں ہمیں اجازت دیجئے ہیں انشاءاللہ زندگیری سہتری نیکسی ایموں کے پر پھر برکات ہوگی اللہ حافظ